امہ بھارتی نے یہ بیان کیوں دیا؟ ان کے اس بیان دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بی جے پی میں کوئی نئی کلح پیدا ہو گئی ہے؟ یہ سبھی سوال بیمانی نہیں ہے یہ سوال اتنے ہلکے بھی نہیں ہیں کہ جنہیں آیا گیا کر دیا جائے امہ بھارتی کس بیان کے سیدھے سیدھے تین مطلب نکالے جا سکتے ہیں پہلا نریندر موڈی بی جے پی میں سرومان نے نیتا نہیں ہے دوسرا موڈی نہ واجپے جتنے پڑے ہیں نہ نربیواد ہیں تیسرا امہ یہ جتانا چاہتی ہیں لہر موڈی کی نہیں بی جے پی کی ہے بی جے پی مجبور ہے اتنی مجبور کہ موہ کھولنے سے بچ رہی ہے جس پارٹی نے بڑے بڑے دگجوں کو نپتے دیکھا ہوگا ایسے میں پارٹی کے پرابکتاؤں کی بھلاکیا مجار جو موڈی پر ٹپنی کر سکیں بی جے پی ان سوالوں کو طول نہیں دے رہی ہے یہ اس کی سیاسی مجبوری ہے لیکن ویروضی ہیں جس کے سامنے موڈی کو لے کر کوئی مجبوری نہیں وہ سوال بھی پوٹ رہے ہیں اور آروب بھی مڑ رہے ہیں امہ بھارتی جی نے کہا تھا گجرات میں ایک بار کہ انیس سو تہتر سے وہ نرند موڈی جی کو جانتی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ گجرات میں آ کر کے بہبیت ہو گئی ہیں دیکھ کر کے لوگوں کا خوف اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہ وکاس پروش ہیں لیکن گجرات پہنچ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ وکاس پروش نہیں ہیں وناش پروش ہیں سری نریندر موڈی کی جو بڑھتی ہوئی تانہ شاہی ہے اس کو لے کر کے دلی کا سموچہ نیترت نراج ہے جو کلب ون سکشٹی ہے یعنی کہ ایک سو سیٹ اگر آ جائیں ایک سو ساٹھ یہ ساری بی جی پی چاہتی ہے تاکہ گیر موڈی پر دھانمتری بننے کا راستہ ساف ہو سکے سچ یہ ہے کہ امہ بھارتی نے موڈی پر بیان دیا ہے اور یہ بیان موڈی کے خلاف جا رہا ہے امہ بھارتی نے بھلے ہی حالات کے سامنے سر جھکا کر موڈی کو قبول کیا ہو لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ آڈوانی خیمے کی کل بھی تھی آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گی یاد ہوگا آپ کو موڈی کو جس وقت چناف پرچار ابھیان سمیتی کی کماند سوپی جا رہی تھی تب امہ نے اس کا کھلے آم بیروت کیا تھا اب حالات تھوڑے بدلے ہیں لیکن بی جی پی کے نیتاؤں کے دل میں ٹیس برقرار ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو بی چناف میں امہ بھارتی کو یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں پڑتی راجنیتی سے الگ ہو چکے اٹل کو موڈی سے اچھا وقتہ نہیں بتاتی آڈوانی بی جی پی کی جیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن موڈی کا نام لینے سے بچتے ہیں سوشما نریندر موڈی کی ریلیوں سے دور صرف مدیپردیش تک سیمیت نہیں دکھتی جس وان سنگھ اصلی اور نکلی بی جی پی کی بات نہیں کرتے سمرتھک ہیں پرشن سکھیں وہ کم ہو رہے ہیں موڈی خود کو بھاوی پردھان منتری بتاتے ہیں اپنی ریلی میں بھیڑ کی سنامی اور آنڈھی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب بی جی پی کے خود کے نیتہ ان دعویوں کو سندہ کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں اس پر سوال اٹھانے لگے ہیں تو سمجھ لیجئے all is well نہیں ہے کیونکہ سورماوں سے بھری سیاست میں ویروڈھیوں سے تو نپٹا جا سکتا ہے لیکن اپنوں سے نپٹنا آسان نہیں ہے اور یہی ہے راجنیتی کا سب سے کالا پکش نیوز ایکسپریس